محترم ناظرین اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ تمام ایک خیر مقتم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن گسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکہی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو محصر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گسے پھر جد نہیں ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرخیاں پر رام کے نام پر ووٹ مانگنا اور ملک بھر میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا بی جے پی کی سیاست فرقہ پرستی کے خاتمے کے لئے کانگریس کا ساتھے ایمیل سی محش کمار کورٹ حافظ لہقہ نے پیش کی تہنیت سابقہ چیف نیسٹر کے سی آرکی جنم دن کے موقع پر بیاریس پارٹی دفتر پر جنم دن کیک کارتے ہوئے پیش کی گئی مبارک بات ماہ سیام میں پانی برقی صفائی اور مساجد کے اطراف خصوصی اقدامات کیے جائے ایم ایم قائدین وہ ایم ایم وفد کی ہمراہ میں وہ مینسپل کمیشنر کا جائے سائی چھلاس اب خبر تفصیل سے انتخابات تک ہی پارٹیوں کا نام لے اس کے بعد انسان کو ترخیاتی کاموں کو عمل میں لانا ہی صحیح خدمت گزار ہی اصل مقصد ہوتی ہے زلے کی عوام سے انہوں نے عوام کے پیار محبت لگا اوپر اظہار تشکر کیا شہر کے کانگریس پارٹی کے نامزد ایم ایل سی محش کمار گوڑ کے گھر زلے کے گاؤں کے سنگموں شہروں کی عوام کا جمع غفیر دکھائی دیا شہر کے خدمت گزاری شعبہ نوجوان حامیوں سے گھر میں خدم رکھنے کی جگہ مشکل تھی اور بی محش کمار گوڑ کا ایم ایل سی نامزد کرنے کے بعد پہلی بار آمد کو لے کر عوام نوجوان انہیں گلپوشی شالپوشی کر رہے ہیں اس موقع پر آج بی محش کمار گوڑ نے اپنے خاندان کے ہمراہ مخامی لکشمی گنپتی مندر جا کر خصوصی پوجا کی اس موقع پر مندر کمیٹی والوں نے انہیں شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اس موقع پر بی محش کمار گوڑ نے ہمارے چینل کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں میرا بچپن گاؤں میں گزرا لیکن مجھے نظم عباد شہر سے بہت لگا ہوئے میرا نظم عباد سے چالیس سال کا تعلق رہا ایم ایل سی نامزد کی جانے کے بعد شہر سے مجھے بہت پیار ملا میرا استخبال یا جشن کو دیکھ کر عوام کا مجھ سے لگاؤ کا مجھے اندازہ ہوا میرے حامیوں نوجوانوں کی اس لگاؤ حجم کو دے کر مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے ایم ایل سی نامزد کی جانے میں بھارتی چینل کا بہت بڑا تعاون رہا زلے کی عوام کو اس چینل کے ذریعے عوام سے اظہار تشکر کیا عوام کا پیار مجھ پر ہمیشہ رہے اس عہدے کے ذریعے میں زلے کی عوام کے لیے ترخیاتی کاموں کو عمل میں لاؤں گا مجھے گزشتہ مہینے ایم ایل سی نامزد کیے جانے کے بعد سے روزانہ چار سو سے زائد عوام مجھ سے ملاقات کرتے رہے مجھے عوام کا اتنا پیار محبت دیا جانا میرے خوش قسمتی محسوس کر رہا ہوں انتخابات کے بعد پارٹیوں سے زیادہ ترخیاتی کاموں پر دھیان دیا جانا ہی عوام کی صحیح خدمت ہے مجھے گزشتہ محسوس کر رہا ہوں جانا ہی کرار میں مجھے گشتہ دیا جانا ہمارس دیا جانا پر جلے کچھ انتخابات سکتہ دیا جانا ہکتا ہے انتخابات سکتہ دیا جانا پر کیا شخص کر رہا ہی کر دیا جان چب کو دیا جانا سکتہ د deposits اکار سکتہ دیا جام داشتہ ہے پرتgrandپ tapa کے لیا جانا چک کائزة دارہ کا خود پر دیا جانس کرتے میں ، پرتین جال سکتہ دیا جانا ہی کرتے کی جیبز Isn!!" ملک کا افاؤری جوشت ہے مرکزی حکومت نے ون سٹیٹ ون ڈسٹک پروگرام کا اینخواد عمل میں رائے ون سٹیٹ ون ڈسٹک پروگرام کے تحت کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گے زرائی آلات کی نمائش عمل میں لائے گی کسان اس ٹیکنالوجی آلات کے خواہشمند ہو تو نابات شوبے سے رابطہ پیدا کرے شہر کے راجیف گاندی آڈیٹوریم کے آہاتے میں نابات کی خیادت میں ون سٹیٹ ون ڈسٹک پروگرام مناخت کرتے ہوئے ایکسیبیشن سٹال کا انخواد عمل میں لائے گیا اس نمائش کا نظارہ کرنے کے لیے کسانوں اور طلبہ نے کسیر تعداد میں حصہ لیا بہت ہی آسان سہولت بخش زرائی آلات کا نظارہ کیا گیا اس موقع پر نابات شعبہ اہددار پروین نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کئی کسان زرائی کام پرانے تاریخوں سے ہی عمل میں لارے اور کچھ کسان نتنے آلات کے استعمال سے زرائی کاموں کو انجام دے رہے ان دونوں جدید اور خدیم خیالات کے کسانوں کو اکجا کرتے ہوئے زرائی جدید آلات کے ذریعے شعور بیداری لائے جا رہے اس زرائی جدید تقنیق آلات کو لے کر نمائش کا انخواد کیا گیا تاکہ نئے آلات کے ذریعے کسانوں کی کاموں میں سہولت اور کم خرچوں میں زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو سکے اگر کوئی کسان کو اس جدید ٹیکنالوجی آلات کی ضرورت پر نابات شعبے سے رابطہ پیدا کرنے کی خواہش کی گئی نا پیرو پرانیکن بار تلانگانا سٹیٹ انویشن سللللو مناہ گونمنٹ انویشنگ نید می چیستو نا پنی وچسی چالا واندھ گونمنٹ افیشنز کی گوڑا آوشکرنا سٹارٹپ کو انٹرپنیورشپ کو بیٹی می رکھو آوگا ہمیں لے آلات کے ابگاہانا والاک کوڑا اس دے گناکہ آوشکرنا نید پرتی گراموں لگوڑا پیس ترسنیوں پاٹا آنے اوٹھے شنکوڑی موسیقوڑا 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 رات او Гرامی کے تیجب اوٹھے شکل اوٹھے ساتھ harassment نہیں بھارت کی خوبصورتی ہندو مسلم سیکھ عیسائی سے ہی کانگریس مذہب اور رام کے نام پر ووٹ نہیں مانگتی گزشتان نو سالوں سے عوام کو بھڑکاتے اور بھڑکاتے ہی سیاست کی جارے ہیں نفرت کا محول ملک کے لیے نقصان تھا مہش کمار گوڑ کا بیان کانگریس سیکولر جماعت حافظ محمد لائی خان کی مل سی مہش کمار گوڑ کو تہنیہ کانگریس ایک سیکولر جماعت ہے ملک بھر میں آج فرخہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا لیکن راہل گاندی پدیاترہ کرتے ہوئے نفرت کو ختم کرنے کے لیے سخت محنت وہ مشقت کر رہے آنے والے پارلیمانی انتخابات میں مسلمان کانگریس کا ساتھ دے نو منتخبہ مل سی مسٹر مہش کمار گوڑ نے صدر زلہ جمعیت العلمہ ہن نظم آباد حافظ محمد لائی خان کی زیر صدارت عثمہ گارن فنکشن ہال میں منعقدہ تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات گئی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مخالف مسلم اخلیت بل پیش کیے جانے کے خلاف راہل گاندی اور کانگریس پارٹی نے کھل کر مخالفت کی ہے مسٹر مہش کمار گوڑ نے بی جے پی حکومت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ دس سالہ عرصے سے عوام سے کیے گے روزگار اور ترخی کے وعدے کو پورا کرنے کے بجائے ہندو مسلم نفرت کو پھیلائے جا رہا آنے والے پارلیمانی انتخابات میں ملک کے سیکولر عوام بی جے پی کو اختدار سے بے دخل کر دیں گی حافظ محمد لائی خان نے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے سینئر خائد مہش کمار گوڑ کو بلا مخابلہ ایمیل سی منتقب ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ نظمباد اربن کے عوام کو مہش کمار گوڑ کی شکل میں ایک سیکولر خائد ملا ہے انہوں نے نظمباد اربن کی عوام کی ترخی کے لیے اختمات کی ان سے خواہش کی تہنیتی تقریب میں مولانا حاشم بیک حافظ ازغر رحمانی حافظ عبدالحکیم عبدالخدیر حسامی مرزا افضلبیک تیجان کی علاوہ کانگریس پارٹی خائدین ایجاز احمد ترجمان زلہ کانگریس محمد عبدالعجاز نظمباد سٹی چیئرمن اخلیتی ڈپارٹمنٹ کانگریس محمد عیسی پی سی سی ڈیلیگیٹ ان رتناکر سید خیسر محمد عبدالعی عارف وہ دیگر بھی موجود تھی اس موقع پر مہش کمار گوڑ نے اپنے خطاب میں صدر جمعیت العلمہ حافظ لئی خان اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا گیا اور کہا کہ ہر سیکولر ذہن رکھنے والے شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں سیکولرزم کے فروغ کے لیے کام کرے اور ملک سے فرخہ پرستی کے خاتمے کے لیے کانگریس کا ساتھ دے کانگریس مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگتی اور نہ ہی سیاست کر دیے مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والوں سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہیں ضرورت ہیں موسیقی 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 اسے اسے کس کو انوصار رہا ہے سیکلر پارٹی کو سمعت باتے ہو کوریس کو یا آرکت کو سماؤں باتے ہو ہو سیکلر پارٹیس کا نقصہ رہا ہے وہ توجھ رہی نہیں ہے اور کمممارل فورسس سی جس میں سکرام ہوتے جائے وہ دیش کی انفیکشن ہے کمممارل فورسس دیش کا سکرام نزد کو دورکے وہ دیش کا نقصہ رہا ہے یہی ہے تو آج آج کی حالات میں بھی آنے والے نیسن میں بھی بہت نیچ سے کلچھے ترکلوں سے بہت ماننے کا مجھے گل چل رہا ہے اس کو روکنا کمپریشنٹ اوپر آپ لکنا ہے ستھیڑ کے بیضاب ستھیڑ کے بروش کے آنکشن کے لیے سڑے تین لاکھ اکر زمین چھوڑ گئے سڑے تین لاکھ اکر سرکاری زمین بروش میں چیٹ کو خوضیوں کو ہوتا بھولنے کے چھوڑ کے بھول کے پوری اور کمپریشنٹ اوپاوپلیشن ٹھکڑوں اکر داروں مصر پر پاکٹوں میں آپ لوگوں کو تجھو بات رنا سڑکار اسپسلے پاکٹوں سڑکار کا آئام ریس وانس میں جوں میں جو بھی ہو سکسے سڑکار سڑکار ڈیس اوڑاڑ دیوی ہم ہم 65 جن میں 30,000 موپے ہیں اور دو لاکھ مجھے اس سال میں دے گئے اور دار پسکنٹ کردے رہے سکتہ کامل دے گئے جو بھی ہمارس کے مینپسٹوں بڑھ دی ہیں ابھی تو پورا خلاف بڑھ دے گئے تو دو سارے آئیڈر صاحب نے 432 پرومیسز کیے تھے مینپسٹوں میں اس میں 300 پرومیسز بتاوڈ اینئی پیسے انہوں کے ساتھ انہوں کے ساتھ انہوں کے ساتھ انہوں کے ساتھ صوم خلاف... 300 طیب پراک شنتہ تعین چاہیڈ فراہی ملکسٹیں کو ایک بfpsک ساتھ بیardi پرفیدہ این آپ کو کمیر کرتے ہیں جانتے ہیں ایک ایک Adobe Baptism یہ ریères ٹہیٹ ہی بہلے تباکھی میرے پیسی بیٹو میں بھولے deeply کے ماوک ہوسگو لاشتے ہیں جن ج جن جل ہمڑھ تلنگانا سٹیٹ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ کی رکنیا ساسی جاری محمد غوص محمد عفضل خان محمد خالد خان نے حاصل کی رکنیا ساسی انڈین جنرلسٹ یونین نئی دہلی سے ملہقہ تلنگانا سٹیٹ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ ٹی یو ڈیو جے کی رکنیا ساسی کی جاری ٹی یو ڈیو جے زلا صدر سنجیو نیشنل کانسل رکن گنگاداس ریاستی اراکین ایم اے ماجد بابلی نرسیہ جی پراموتنی آج محمد غوص ایڈیٹر روزنامہ مہور نظمباد محمد عفضل خان بیورو چیف پرواز ٹی وی اردو محمد خالد خان صدر اردو پریس کلب نظمباد کو رکنیا ساسی رینیوال حوالے کی اس موقع پر ٹی یو ڈیو جے سیکریٹی بالا جی خازن پرساد اور ایکڈیشن کمیٹی ممبر نرسی ملوم موجود تھے ٹی یو ڈیو جے صدر سنجیو نے بتایا کہ تلنگانہ سٹیٹ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ کی رکنیت سازی کی جارہے اخبارات اور نیوز چینل میں خدمات انجام دینے والے صحافی ٹی یو ڈیو جے کی رکنیت حاصل کرتے ہوئے صحافیوں کے مسائل کی ایکسوئی کے لیے خومی سطح پر سرگرم تنظیم کو مستحکم کرے بی آر ایس کارکن ہمت نہ ہارے پھر سے ایک بار بی آر ایس پارٹی اختیار میں ضرور آئیں گی غلط فیصلے خودکشی کے برابر ہوتے ہیں بی آر ایس کارکنوں کی سابقہ ایم ایل اے بیگالا گنش کبتہ کی پارٹی کارکنوں کو ہمت اوزائی شہر کی بی آر ایس زلہ پارٹی آفس میں سابقہ سی ایم کے سی آر کے یوم پیدائش کے موقع پر ملاب پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا اس موقع پر مہمان خصوصی نظم و بات سابقہ ایم ایل اے بیگالا گنش کبتہ نے حصہ لیتے ہوئے بتایا کہ ہم چاہے اقتدار میں رہے یا نہ رہے وہ اہم نہیں عوام خدمت کر رہے یا نہیں وہ بات اہم ہے گزشتہ حکومت میں عمل میں نہ لائے گئے ترخیاتی کاموں کو بی آر ایس کے دور حکومت میں عمل میں لائے گیا زلے میں جدید کلیکٹیٹ آفس آئی ٹی ہب جدید میونسپلٹی آفس آری او بی کی تعمیر عمل میں لائے گئے اس کے علاوہ شمشان گھاٹ مائنیریٹی ریسٹنشل کروکل ہوسٹلوں کی تعمیر عمل میں لائے گئے اس کے علاوہ سڑکیں ڈرین کی تعمیر عمل میں لائے گئے پچاس سال تک عوامی تکالیف کو دور کیا گیا نظم و بات زلے کے کئی مختلف سنگموں کو ترخی کے لیے کروڑوں روپیوں کی منظوری عمل میں لائے اور مندیروں درگاہوں گھروں کی تعمیر عمل میں لائے جیت ہار تو چلتی رہیں گے اس پروگرام میں سابقہ نڑا چیر میں پرباکر رڈی چاؤن صدر سرپ راجو سینئر خائط ایسے علیم سجید سنگھ تھاکور ستی پرکاش روی چندر ڈی چندر شیکھر دیگر بھی موجود تھے ملو گھٹشنام درگاہ گھٹشنام مجید گھٹشنام ماری یہ لوگ انہیں کارنا نکھونی پراجل منہ ترسکے ٹچی پراجاس وائن میں لوگ گیل کو بھوٹا منا لینی سادہ منم اپکو آلے کام یہ لوگ کانگریس پارٹی موندھو اکا اچھی پارٹس ہوگا ایدنی ریسی نیٹ منٹی بی آنے پارٹی لینے ترسکے ٹچے 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 یہی ریسی نیٹ منٹی بی یہ کانگریس پارٹی لینے ترسکے Saul کو ترسکے ٹچے 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 ಸusal پہچ 손osphericivals مانگکوön موجبارٹ کارichte کارپٹس那inander سuar ٹچے 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 direkshire مہ희 مہ 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 پارٹس آس الل해� مو موسیقی 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 گئی اس کے لیے عرق کچھنا اٹھانے کے لیے عرق سے گاڑیں لگانے کے لیے تمامی ایشوں کے بعد بھی کمیچر صاحب تمامی آہ چیزوں کا جائزہ لیا اور یہ تیخن دیا کہ زیادہ جتنا اچھا ہوں سکتے ہم آہ اس کا ریجر لائیں گے اور زیادہ زیادہ عوام رسولت کے لیے آہ زیادہ زیادہ کام کریں اور ساتھ ساتھ آہ جیسا کہ آہ فجر میں سہر میں راتوں میں جو عبادت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ان کی آسانی کے لیے وہاں پہ مرمت کے کام خصوصی فنڈ سکھیا جائے گا جس میں سی سی ہو یا بی ٹی پیشمنٹ کے ساتھ سلم ایروں میں بیس پورڈا اور مورم ڈالتے ہوئے زیادہ زیادہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی پوشش کریں گے جس کے لیے ہم آہ کمیشن صاحب شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اور ساتھی ساتھ جیسا کہ رمضان بہت قیم ہے اس سے پہلے ہماری نظامات اینٹ کی طرف سے رمضان کی بیچی مبارک بات زلہ بھر میں بی آرس خائدین کی جانب سے سابقہ سی ایم کیسی آر سابقہ ایم ایل اے باجریڈی گووردن کی یوم پیدائش کے موقع پر دھوم دام سے جنم دن تخریب منائے گئی درپلی مڈل مستقر کے کستو ریبا سکول میں سابقہ چیف نسٹر کیسی آر رورل سابقہ ایم ایل اے باجریڈی گووردن کے یوم پیدائش کے موقع پر بی آرس پارٹی منڈل صدر مہیپال یادف کی خیادت میں جنم دن تخریب بڑے دھوم دام سے منائے گئی اس موقع پر کستو ریبا سکول بچیوں کے درمیان جنم دن کیک کرتے ہوئے ان میں پھلوں کی تقسیم عمل میں لائے گئی اس موقع پر مہیپال یادف ایم پی پی ساریکہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سابقہ سی ایم کیسی آر باجریڈی گووردن کی عمر درازی کی دعائیں مانگتے ہوئے کئی بڑے عہدوں پر پہنچنے کی تمنا کی گئی اور ایسے کئی جنم دن منانے کی خواہش کی گئے اس پروگرام میں بی آرے سینئر خائد راچپال ریڈی سابقہ چیئرمن کشور ریڈی سرندر گوڑ ہنمنت ریڈی سوسائٹی چیئرمن چننا ریڈی رنجیت دیگر بھی موجود تھے روزانہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف رہنے والے پولیس عملے گئے سی آئی کے مطابق پولیس ٹیشن میں خصوصی طیبی کیمپ مناخت کر دی تشخیص عمل میں لائے گئے کامرڈی زلہ بانسوڑا شہر کے ٹاؤن سی آئی ایم کرشنا کی خیادت میں پولیس محکومی کے حدداروں کے لیے ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لائے گیا بتایا گیا کہ ہمیشہ اپنی ڈیوٹی پر تعیون مصروف رہتے ہوئے اپنی صحت پر صحیح دھیان دی جانے کے مقصد سے بیماریوں سے دور صحت مند رہنے کے مقصد سے طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لائے گیا تاکہ عملہ کسی بھی صحت کے متعلق لاپروہی نہ کرنے صحت کو لے کر محتاط رہنے آنے والی بیماریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پولیس عملے کی تشخیص عمل میں لائے گی پولیس عملے کی ہر چھ مہینے میں ایک بار خصوصی تشخیص کرائی جائیں گی اس موقع پر ایریا اسپتال سپریٹینڈڈ سرینیواز ڈاکٹر سرینیواز پرسات نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سی آئی کے مطابق ہمارے تیبی عملے کے ذریعے پیرامیڈیکل عملے کے ساتھ پولیس عملے کے لئے خصوصی تیبی کیمپ کا پولیس ٹیشن میں انعقاد عمل میں آیا اس موقع پر تشخیص کے بعد عملے کو صحت کو لے کر مسائل ہونے پر ٹیسٹوں کو عمل میں لاتے ہوئے اسپتال کو ریفر کیا جائیں گا اس تیبی کیمپ میں پولیس عملہ اور ان کی فیملیوں کی بھی تشخیص کی گئی نظام ساغر پروجیکٹ میں مانگیر لکشمن کے شکاری جالو 21 کلو کی سب سے بڑی مشلی ہاتھ آئی لکشمن کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کاماریڈی زلہ محمد نگر منڈل کے حاسن پلی گاؤں کے رہنے والے مچھرے جی لکشمن کو نظام ساغر سے 21 کلو کی مشلی ملی جمعے کے دن جی لکشمن ہمیشہ کی طرح نظام ساغر میں مشلیاں پکڑنے گیا تھا کہ اس کے جال میں بڑی مشلی پھنس گئی جس کو لکشمن نے وہاں موجود عوام اور اپنے گاؤں حاسن پلی میں مشلی کو دکھاتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا مشلی لکشمن کے جال میں پھنسنے پر دیکھنے والوں نے لکشمن کی سرانہ کی اس مشلی کا وزن 21 کلو بتایا گیا اختتام سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرخیوں پر رام کے نام پر ووٹ مانگنا اور ملک بھر میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا بی جے پی کی سیاست فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے کانگریس کا ساتھیں ایمیل سی محش کمار کورٹ حافظ لہقہ نے پیش کی تہنیت سابقہ چیف نیسٹر کے سی آرکی جنم دن کے موقع پر بیاریس پارٹی دفتر پر جنم دن کیک کارتے ہوئے پیش کی گئی مبارک بات ماہ سیام میں پانی برقی صفائی اور مساجد کے اطراف خصوصی اقدامات کیے جائے امائیم قائدین وہ امائیم وفد کی حمرا مین وہ منسپل کمیشنر کا جائے سائے چلاس تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پروازٹی اب دیجازت اللہ حافظ